ملک کا ایک اہم طاقتور ترین طبقہ ٹیکس نیٹ میں آنے جا رہا ہے اس ملک کے تاجر جن میں ریٹیلرز ہیں ہول سیلرز ہیں بیوٹی پاولرز والے ہیں فرنیچر والے ہیں تمام لوگ اب ٹیکس نیٹ میں آئیں گے یعنی یہ لوگ انکم ٹیکس دیا کریں گے اگر پاکستان کے ان دکانداروں سے ٹیکس کوریکٹ کیا جائے جن کی تعداد تقریباً 32 لاکھ سے 35 لاکھ ہے تو یہ لوگ سالانہ 400 عرب روپے سے زائد انکم ٹیکس حکومت کو دے سکتے ہیں یاد رہے انکم ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جو آپ اپنی خاص آمدن پر دیتے ہیں اگر کوئی عام بندہ ہے جو کہ نوکری پیشہ ہے اس کی مہانہ آمدن پچاس ہزار روپے سے زائد ہو تو اس پر انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے اس سے کم پر لاگو نہیں ہوتا اسی لیے اب تاجروں پر بھی اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں تاجر دو سکیم کا آغاز کیا گیا ہے ملک کے چھے بڑے شہروں کے اندر موجود تمام قسم کے دکاندار خود کو ریجسٹر کروائیں گے اور شہر ہے اسلامباد راولپنڈی لاہور پشاور کوئیٹا اور کراٹی ان تمام شہروں کے اندر موجود تمام تاجر خود کو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر یا ایف بی آر کی ایپ ہے اس پر جا کر ریجسٹر کروائیں گے اب آپ خواہ ہول سیلر ہیں ریٹیلر ہیں بیوٹی پارر کا کام کرتے ہیں ہسپتال چلاتے ہیں فنیچر کی دکان ہے کوئی فنیشنگ کی کام کرتے ہیں جولی کا کام ہے کاسمیٹکس کا ہے کریانے کی دکان ہے دودھ کی سبزی کی گوشت کی دکان ہے میڈیکل سٹور ہے الیکٹک سٹور ہے ہارڈویر سٹور ہے یو نیم ایٹ کسی قسم کا آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو خود کو ریجسٹر کروانا ہوگا صرف چھے شہروں کو ابھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور حکومت ایکسپیٹ کریے کہ دس لاکھ سے زائد تاجر اس سکیم کے تحت خود کو ریجسٹر کروائیں گے کم سے کم بارہ سو روپیہ سالہ نہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا جس شخص کی آمدن نہ ہونے کے برابر ہے بہت چھوٹی دکان ہے یعنی اسے بھی ایک سو روپیہ مہینہ ٹیکس دینا ہوگا لیکن جو بڑے دکاندار ہیں مہنگی مارکٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دکان کی مالیت کے حساب سے ٹیکس کلٹ کیا جائے گا یعنی اگر کسی شخص کی دکان کی مالیت ایک کروڑ روپیہ سرکار کے گازوں میں تو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے ایف بی آر کا ریٹ ہوتا ہے تو اسے اس کے دس فیصد کے حساب سے ٹیکس دینا ہوگا یعنی کہ اس کی مالیت ایک کروڑ روپیہ دکان کی تو ازیوم کیا جائے گا کہ وہ سال کا دس لاکھ روپیہ کماتا ہے تو اسے اس دس لاکھ روپیہ کے حساب سے انکم ٹیکس دینا ہوگا جو تقریبا کوئی ہم سمجھتے ہیں ایک لاکھ روپیہ بنتا ہے تو یہ بیسیکلی ازمشن لی جا رہی ہے اب اس معاملے میں پرابلم کہاں آئے گی وہ آپ کو آگے آگے بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو طبقہ سب سے کم انکم ٹیکس دیتا ہے وہ ایک ہمارے دکاندار بھائی ہیں دوسرے ہمارے بڑے زیمیدار ہیں اگر بات کریں تنخواہدار لوگوں کی تو تنخواہدار لوگ خاص سرکاری ہوں یا پرائیوٹ شکٹر میں کام کرنے والے وہ دو سو چونسٹھ عرب روپے سالانہ انکم ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی بیسکل خریدے تو اس پر ٹیکس دیتے ہیں چائے خریدے پر ٹیکس دیتے ہیں چینی خریدے ٹیکس دیتے ہیں بجلی کے بیلوں میں تنخواہدار لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں پیٹوڑ ڈلواتے ہیں تو وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں ان تمام ٹیکسوں کے ساتھ ساتھ وہ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے تمام پینتیس لاکھ دکاندار صرف گیارہ عرب روپے سالانہ انکم ٹیکس دیتے ہیں تنخواہدار طبقہ دو سو چونسٹھ عرب روپے سالانہ انکم ٹیکس جبکہ بڑے بڑے دکاندار درمیانے اور چھوٹے ملا کر صرف گیارہ عرب روپے سالانہ انکم ٹیکس کیا یہ ان لوگ کے لیے شرم کا مقام نہیں لیکن جب ہمارے تاجر بھائی کو کہا جاتا ہے کہ آپ انکم ٹیکس دیے ہم چینی پہ ٹیکس دی رہے ہیں جناب یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے دنیا میں آپ جنرلز سے اس ٹیکس بھی دیتے ہیں جو مختلفیدوں پر لگتا ہے اور آپ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں ہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس ایک خاص حد سے زیادہ انکم کمانے والوں پر لگتا ہے ایسے ہی تو یورپ پورا اور امریکہ خوب سارے مفت مفادات فائد حکومت سے نہیں لیتا کیوں وہاں کی حکومتیں اگر مفت صحت کی سہولیہ دیتی ہیں مفت تعلیم دیتی ہیں بہت سارے دیگر مفت سہولیہ دیتی ہیں تو اس کے عوض آپ کی تنخواہ سے آپ کی ہونے والی کل آمدن سے چاریس پچاس فیصد تک ٹیکس بھی کارتی ہیں جی ہاں کئی ملکوں کے اندر آپ جتنے پیسے کماتے ہیں مہانہ اس کا پچاس فیصد تک ٹیکس کٹ کے آپ کو ملتا ہے خواب تاجر ہیں خواب عام بندے ہیں خواب کوئی ملازمت کرتے ہیں تو تب جا کر حکومتیں آپ کو مفت جی دیتی ہیں ہماری لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پہلے کہیں سے ڈاکہ مارے ہمیں سہولیہ پہلے مفت دے اور اس کے بعد ہم حکومت کو کانٹریبیوٹ کرنا چرو کریں گے ایسا نہ دنیا میں کبھی ہوا ہے ہونا بھی ہوگا اب موجودہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے یہ خوشی سے سکیم نہیں لارہی یہ آئی ایم ایف کی مجبوری میں سکیم لارہی ہے آپ کو یاد ہوگا مفتہ اسماعیل نے جب پچھلے ٹانیور کے اندر تاجروں نے کہا تھا کہ آپ لوگ فی دکاندار صرف تین ہزار روپیا مہینہ ٹیکس دیں یعنی سالانہ چھتیس ہزار روپیا انکم ٹیکس دیں تو آپ سے ہم کسی قسم کا ٹیکس نہیں پوچھیں گے آپ کے اوپر کوئی آ کر ٹیکس کا حکام ٹیکس ڈیمانڈ نہیں کرے گا تو تاجر برادری نے اتنا شور مچایا اور پھر مریم نواز نے ایک صرف ٹویٹ کی کہ مفتہ بھائی لک اٹ اٹ اس کے بعد وہ ریورس ہو گیا تھا لیکن اس دفعہ خوش کی لگ رہا ہے کیوں اس دفعہ آئی ایم ایف آپ کو کرزہ ہی ان شرائط پر دیے گا کہ آپ نے اپنے ان تاجر بھائیوں کو پر ٹیکس لگانا ہے اور ان سے ٹیکس کولیکٹ کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکس کیسے کولیکٹ ہوتا ہے ابھی اس کے ڈیسٹیشن کا آغاز ہو گیا ہے یہ کم اپریل سے جولائی کے مہینے سے یہ ایمپلیمنٹ ہوگی پھر آہستہ آہستہ دکانداروں کو پوز مشینیں دی جائیں گی جیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کارڈ انسٹ کرنے اوپر ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے تو ان پوز مشینوں کے ذریعے جو ٹرانزیکشن ہوگی اس سے آپ کی ایک ٹرانزیکشن مہانہ بنیادوں پر دیکھی جائے گی پھر آپ پہ ٹیکس ایمپلیمنٹ کرے گا لیکن یہ بھی بہت مشکل لگ رہا ہے کیوں؟ حکومت نے جلد بازی میں کام تشروع کی ہے لیکن ایون بڑی مارکٹوں میں اس کی کوئی کمپیننگ نہیں کی گئی لوگوں کو اس کا شعور نہیں دیا گیا اور انفورسمنٹ تو بہت بات کی بات ہے پورے پاکستان میں ابھی صرف ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو چوراسی پوز مشینیں ہیں جو بینکوں نے دے رکھی ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں 32 سے 35 لاکھ دکانداروں کو یہ پوز مشینیں دینے کی کیسے ممکن ہوگا؟ میری سمجھ سے باہر ہے پھر ان پوز مشینوں کو ایمپورٹ کرنے پر آپ کو اربوڈ ڈالرز لگانے پڑیں گے اس کے پیسے آپ کے پاس ہیں آپ کے ہاں تو کوئی فیکٹی نہیں ہے جو ان پوز مشینوں کو بنائے اور آپ اس مشینوں کو ہر دکاندار کو دے دیں اور اس مشین کی اب اس لیے کاؤسٹ ہے وہ کاؤسٹ کون بیئر کرے گا؟ یہ بھی سوال ہے پھر بینک وہ مشین دینے سے پہلے جو دکاندار کو تنگ کرتے ہیں اور دکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو کیش دے دیں پوز مشین کے ذریعے پیمنٹ نہ کریں کیونکہ پوز مشین کے ذریعے دو تین دن بعد پیمنٹ آتی ہے ایک دو پرسنٹ پیسے کرتے ہیں تو وہ بھی کٹوانے کو تیار نہیں ہے تو یہ تمام وجوہت ایسی ہیں جن کے سبب فیلحال یہ سکیم بہت کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے ہاں حکومت آگے جا کر اور آئی ایم ایف کی سختی کے بعد کس حد تک انفوسمنٹ کرواتی ہے یہ بہت زوری ہے میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں حکومت چند اہم امتعامات کر سکتی ہے ان تمام چھے شہروں کی بڑی بڑی دس مارکٹس کو ٹارگٹ کر لیے جائیں ان مارکٹس کے اندر ایف بی آر کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کھوکے بنا کے بیٹ جائیں تاجروں کو وہاں پر لوپ میں لیں تاجروں کو گائیڈ کریں کہ آپ نے اس طرح ریجسٹر کروانا ہے یا وہاں ریجسٹرشن شروع کر دیں بڑے پیار سے محبت سے عزت سے وہاں کے اسسوسیشن کو آن بورڈ لے کر تو شاید کچھ کچھ اس چیز کو چلایا جا سکے ہم یہ امید کریں کہ ہر تاجر خود سے ریجسٹر ہوگا اور ان حالات نہیں ہوگا کہ اسے پتہ ہے کہ ریجسٹر ہونے کے بعد پھرس جاؤں گا تو وہ کہاں جائے گا اور پھر ریجسٹر ہونے کے بعد اسے کیا مراہد ملیں گی یہ بھی حکومت کو بتانا ہوگا اس کا کاروبار چھوڑ ہوگا کوئی اور چیز اس کی حکومت سپانسر کرے گی تب تو جا کر لوگ یہ کام کریں ورنہ یہ کام ہوتا ہوا مجھے مشکل لگ رہا ہے لیکن پاکستان میں یہ کام ہوگا ضرور اس سال نہ سہی اگلے سال ہمارے پیجر بھائیوں نے پچھلے 76 سالوں میں جو موج کرنی تھی کر لی آپ انہیں بھی تنخواہدار لوگ کی طرح انہیں بھی جو سنتکار لوگ ہیں ان کی طرح ٹیکس دینا ہوگا اور اس کے بعد باری آئے گی ملک میں موجود بڑے بڑے جاگیرداروں کی بڑے بڑے ذمہ داروں کی کیونکہ وہی ایک طبقہ ایسا رہ جائے گا جو انکم ٹیکس سے بھاگا ہوا ہوں گا تو اس طبقے کو بھی لوب میں لانے کے لیے آئی ایم ایف ہی سختی کرے گا تو یہ کام ہوگا ورنہ وہ سار طبقہ تو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے یہ ٹیکس ایمپلیمنٹ ہونے دیں ناظرین پاکستان کے مسائل کال ہمارے پاس ہے اس ملک کے اندر چودہ ہزار عرب روپیہ ٹیکس کلیٹ کیا رہا سکتا ہے اور ہم کرتے کتنا ہے کبھی نو ہزار اس سال ہم بمشکل ساڑھے نو ہزار عرب روپیہ ٹیکس کلیٹ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں تو اگر ہم چودہ ہزار عرب روپیہ ٹیکس کلیٹ کر لیں ان حالات میں تو ہماری ساری بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی اور پاکستان اپنے قبلوں پہ کھڑا ہوگا آج کلیتنا ہی اپنے میرز باندر ایمان کو اجازت دیجئے اللہ ایمان